اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیونت کلاس امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آپ لوگوں نے جو ہے وہ چپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سخاوت کے بارے میں اور بخل کے بارے میں آپ پڑھ رہے تھے اخلاق و عداب جو ہے وہ چپٹر نمبر 4 آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا ہم لوگوں نے کل تک اس کا لونکس نمبر 4 اور شورکس نمبر 4 ہم لوگوں نے ریڈ کر لیا تھا اور آپ نے اس کو رائٹ بھی کرنا تھا ٹھیک ہے اور نیکسٹ دیکھئے ذرا آپ لوگوں نے لونکس نمبر 5 اور شورکس نمبر 5 آج پڑھنا ہے آپ کے آج کی ڈائنگ کے مطابق لونکس نمبر 5 دیکھئے سخاوت کے معاشر تیف وائد کلم بند کریں کلم بند کا مطلب ہوتا ہے لکھنا ٹھیک ہے سخاوت کے ہمارے معاشرے پہ کیا اثر پڑھتا ہے آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے تو یہاں پہ پیج نمبر 54 پہ آپ کا اس کوئسن کا آنسر دیکھئے سخاوت کو اپنانے سے یہ آپ کی ہیڈنگ ہے سخاوت کے معاشر تیف وائد یہ آپ نے لکھنے ہیں سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے اور دولت کی حوث ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ ہم اگر سخاوت کریں گے تو ہمیں دولت کی حوث نہیں رہے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی خوشنودی ہمارے لئے زیادہ عزیز ہوگی قلبی طہارت یعنی دل کی صفائی کے لئے پاکیزی کے لئے اور برکت حاصل ہوتی ہے دل کو مال میں برکت پیدا ہوتی یعنی جو مال ہم خرج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس میں برکت پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں سخاوت کرتے ہیں صدق اور خیرات کرتے ہیں امیر اور غریب میں بہمی محبت یعنی کہ امیر اور غریب میں آپس میں محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور معاشری خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارے معاشرے میں ہے جو وہ خوشحالی آتی ہے ٹھیک ہے مالی ہماری خوشحالی آ جاتی ہے اور معاشرہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بند کر اقوام عالم کے سامنے ابرے گا اگر ہم کیا کریں گے معاشری خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دودت کی گردش یقصہ رہتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب مال اب خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دودت کی جو گردش ہے وہ سب میں ایک جیسی رہتی ہے یعنی کہ ہر کسی کے بعد کوئی بھی غریب نہیں رہے گا اگر اس بات کو اپنایا جائے سخاوت کو سامنے رکھا جائے تو ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز کٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اور آگے اپنے اردگرد مستحق نادار اور یتیم بچوں کا خیال رکھیں یعنی کہ آپ کے جو اردگرد غریب لوگ ہیں جو یتیم ہیں نادار ہیں جو اپاہے جہاں ہم سب کا خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم یعنی کہ جو دنیا کی قومیں ہیں ان کے سامنے ابرے کہ لوگ ہم پہ جو ہے وہ رہشک کریں اور ہمارے نقشہ قدم پر چلنے کی کوشش کریں ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بے جا خرچ کرنے سے پرہیز کریں یعنی کہ جو ہم فضول خرچی کرتے ہیں چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم لے کے اس کو سٹور کر لیتے ہیں ویسا ہم نہ کریں بخل سے کام نہ لیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں نہ زیادہ خرچ کریں اور نہ زیادہ کم خرچ کریں بلکہ درمیانہ خرچ کریں اپنی ضروریات پر خرچ کریں لیکن فضول خرچی نہ کریں ٹھیک ہے اور نہ ہی کنجوسی کریں اگر ہم اعتدال اور میانہ روی کے اس سنہری اصول کو اختیار کر لیں یعنی کہ اگر ہم صرف ہمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا لونگ قویسن ہے فیفت والا اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے تیار کرنے تو میانہ روی کی اگر ہم اس اصول کو ہم اختیار کرتے ہیں اگر ہم یہ چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو کیا ہوگا ہمارا معاشر بہت برائیوں سے اور مشکلات سے نجات حاصل کر لے گا نیکس آپ کا شورٹ قویسن نمبر فائیو دیکھئے شورٹ قویسن نمبر فائیو غزبہ طبو کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا مال خرچ کیا تو آپ نے یہاں پہ پڑا ہوا ہے اسی پیج پہ پیج نمبر 54 پہ جہاں کہ آپ نے لوگوں کا سن کیا یہ دیکھئے غزبہ طبو کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنے گھر کا سارا سمان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنے گھر کا آدھا سمان اللہ تعالیٰ کرام میں دے دینا ٹھیک ہے یہ مثالیں ہیں آپ نے لکھنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سمان جو ہے آدھا سمان جو ہے وہ اسلام کے لیے پیش کیا تھا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کرام میں دے دیا تھا یہاں تک آپ کے شورٹ قویسن ہیں ایک شورٹ قویسن ایک لوگ قویسن دونوں قویسن کو آپ نے رائٹ بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اللہ حافظ